السلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار اور زبردست اور بہت ہی وائرل جو آج کل ہوئی ہوئی ہے ریسیپی جو کہ ہے بریڈ پوکٹس رمضان چل رہا ہے تو اس کے حساب سے بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی ہے آپ لوگوں نے پوری نوٹ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے زبردست بنتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے بریڈ لینی ہے بریڈ کو آپ لوگوں نے کسی بھی کوئی بھی سانچا یا کوئی بھی موڈ لی کے آپ لوگوں نے اس کو سرکلز میں کٹ لینا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو بریڈ ہے اس کو اون میں سے گھمانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بیلنے کی مدد سے بیل لینا ہے اگر آپ ویسے اس کو بیلیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی بریڈ یہ ایک ٹپ ہے زبردست قسم کی ٹپ ہے اگر آپ اس کو اون میں سے تھوڑا سا گرم کر کے پھر اس کو بیل لیں گے تو زبردست بیل ہو جائے گی ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ادھر سارے اس کے پیسیز کر لیں ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں نے چکن کی تیاری کرنی ہے چکن لیا ہے میں نے ہاف کی اس میں میں نے سپائسز ایڈ کر دی ہیں دڑا مرچ ایڈ کیا تھوڑی سی اجوائن ایڈ کیا اجوائن زبردست قسم کا ٹیسٹ دیتی ہے نمک ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اب ہم نے چکن کو جو اچھے سے پکا لینا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارا چکن جو اچھے سے پک جائے اس کو زیادہ ٹائم بھی نہ لگے زبردست قسم کی ریسپی ہے بریڈ پوکٹس بہت اچھی بنتی ہیں تھوڑا سا مطلب محنت ہوتی ہے لیکن زبردست بنتی ہیں بہت مزے کی تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا چکن پک جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے چلی سوس ڈال دینا ہے سویا سوس اور وینگر ڈال دینا ہے آپ لوگوں نے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا پھر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائے چکن میں اور جی بہت دیر بعد میں تھوڑا ریسپی ڈال رہی ہوں بڑی مایوس ہوگی تھی آپ لوگ فیڈبیک جو ہے نا وہ بہت ہی گندہ دیتے ہیں مطلب آپ لوگ رسپونس ہی اچھا نہیں دیتے ہیں ویڈیو ہی نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک ویڈیو دیکھنے سے کیا چلا جاتا ہے آپ لوگوں کا تو اس لیے نا آپ دلی نہیں کر رہا تھا کہ ویڈیو ڈالو تو یہ زبردست قسم کی ریسپی تھی میں نے کہا چھے چلو شیئر کر لیتے ہیں کر دیکھنی تو دیکھو نہیں مہیتے پھر توڑی مرضی ہے پائیا سکھی کر سکتے ہیں اب جو ویڈیوٹیبلز ہیں وہ میں نے تھوڑی سی ایڈ کی ہیں کیبیج یعنی بند کو بھی تھوڑی سی لی ہے تھوڑی سی شملہ مرچ لی ہے تھوڑا سا پیاز لی ہے اس کو ایڈ کر کے بس جب چکن بلکل پک جائے گا تب آپ لوگوں نے سبزیاں ایڈ کرنی ہے بلکل اینڈ پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا چکن تکا مسالہ ڈال لینا ہے اور بلکل اینڈ پہ آپ لوگوں نے سبزیاں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سبزیوں کو پکانا بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بس چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مطلب تھوڑا سا نا سٹیف وہ کہتے نہیں ہوتے تھوڑا سا سوٹے کرنے یعنی ویڈیوٹیبلز کو بس وہ والا حساب کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکس ٹیپ کیا ہے یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے وہ جب ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈال کے تو ہم نے بلکل ملائی اور کریمی سا ہم نے چکن بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے دودھ ڈالا اور تھوڑی سی مائنس ڈالی اور تھوڑی سی ہم لوگوں نے کریم ایٹ کر دینی ہے تھوڑا سا کریمی کریمی سی ہمارا چکن تیار ہو جائے گا بہت زبردست بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آیا تھا بہت مزے دار بنا تھا آپ لوگ اس کو کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں سموزوں میں کسی بھی چیز میں یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے مکسچر بنانا میں نے سکھا دیا ہے اندر کا اور آپ اس کو جس مرضی چیز میں بھر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ کریم ڈال دی ہے مائنس ڈال دی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پکا لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا یہ جو دودھ ہے وہ گریوی ٹائپ ہو جائے تھوڑا گاڑا ہو جائے اتنا بھی گاڑا نہیں کر لینا کہ بلکل آپ نے اس کو ڈرائے ہی کر لینا چولے پہ کیونکہ جب آپ اس کو چولے سے اتاریں گے تھنڈا ہوئے گا وہ آہستہ آہستہ تو وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کریمی سا رکھنا ہے آپ لوگوں نے اتنا سا ہی پکانا ہے بس کہ وہ تھنڈا ہو کے ہمارا کریمی کریمی سا مکسٹر ہمارا رڈی ہو ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کرنے والی ریسپی ہے بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ انہیں فیڈبیک دینا اور اس کو ٹرائے کرنا رمضان چل رہا ہے میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ انہیں ایک دفعہ بنا لیا تو آپ لوگ بار بار بنائیں گے اور ہر روز بنائیں گے مطلب اتنے مزیدار بنتے ہیں مائنڈ بلوئنگ زبردست بہت اچھی ریسپی ہے ٹھیک ہے اب جی ہم نے یہ جو چکن ہے اس کو ایک باؤل میں نکال لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم ازیلی جو ہے نا وہ اس کی فیلنگ کر سکیں ادھر بریڈ کو جو ہے اب بریڈ کو ہم لوگ ادھر دوسری طرف تل لیں گے یہ دیکھیں یہ بریڈ کیا پیس اٹھایا اس کو میں نے ایگ میں ڈپ کیا اور دوسری طرف اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے بریڈ کرمز بھی ہوم میڈ ہیں وہ جو گول گول یہ بریڈ کاٹی ہے اس کے جو سائیڈ والے بریڈ بچی تھیں ان کو میں نے بریڈ کرمز ان کے بنا لیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ فرائے کر لیں گے اور اچھا سا گولڈن سا کلر جبائے گا تو اس کو فرائے کر کے نکالی جانا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صرف سنگل بریڈ کو فرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو جوڑ کے ڈبل نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ خود ہی جو اس کے درمیان میں بریڈ کو جب ہم فرائے کرتے ہیں باز پھول جاتی ہیں باز نہیں پھولتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نہیں پھولیں گی اس کا بھی میں حل آپ لوگوں کو بتا دوں گی جو پھول جائیں گی وہ تو ویل ان گوڈ ہو جائے گا وہ تو بڑا ایسی نہیں اس کے درمیان میں آپ کٹ لگا کے اس میں فلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نہیں پھولیں گی اس کا میں حل آپ کو بتا دیتی ہوں اور پریشانی ہونا آپ لوگوں نے بس ٹرائے آپ لوگوں نے کرنی ہے اور سنگل بریڈ جو ہے اسی کو آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو دبا دبا کے تھوڑا سا آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے تاکہ اچھا سا گولڈن کلر ایکول ایک جیسا بلکل ہر بریڈ پہ آ جائے مطلب ہر طرف آ جائے اب یہ دیکھیں یہ میں نے فرائے کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ نہ مطلب پھولا نہیں تھا تو اس کے درمیان میں بلکل جگہ نہیں تھی تو میں نے ایک نائف لی اس کی مدد سے میں نے تھوڑا سا اندر کٹ لگایا اور زبردست قسم کی سپیس اندر بن گئی ہے بلکل پوکٹ جو ہم نے بنانی تھی وہ پوکٹ بن چکی ہے بریڈ کی تو اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنی فلنگ ایڈ کرنی ہے اور زبردست قسم کا بہت مزیدار جو ہے وہ بریڈ پوکٹ سے ہماری تیار ہو جانی ہے میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ ایک کھاؤ گے تو آپ لوگ مطلب آپ کے ہاتھ رکیں گے نہیں آپ کہیں کہ ہم یہ بھی کھالے اور کھالے اور کھالے اور کھالے مطلب اتنا زبردست تھا ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے امید آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور دعائیں دیں گے آپ لوگ کہ مطلب کیا چیز بتائیے زبردست بہت اچھی چیز اب ایسے ہی آپ لوگ نے سارے پیسیز کو فرائے کر لینا اور اس کو جی نکال لینا سائٹ پہ مکسچر ہمارا چکن کا بنا ہوا تھا بس ہم نے ان کو فرائے کرنا ان کو کٹ لگا لگا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی فیلنگ ایڈ کرنی ہے اور ہمارے جو برنٹ پاکٹس ہیں وہ بالکل تیار ہو جانے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے رمضان میں کھانے ہیں اور افتاری ٹائم اور پھر آپ لوگوں نے مجھے دعائیں دینی ہے کہ باجی نے کیا چیز سکھائی ہے بہت مزے کی زبردست قسم کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے برنٹس ہیں اب ان کو ہم لوگ درمیان میں کٹ لگاتے جائیں گے جن کے درمیان میں جگہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے جس میں نہیں ہے اس میں آپ نے نائف کے ساتھ جو ہے وہ کٹ لگا کے تو جگہ بنا لینے نہیں ہے وہ پوکٹ خود بخود کھل جائے گی اس کی زبردست قسم کی پوکٹ خود سے ہی بنی ہوئی تھی یہ پھول گئی تھی برد اوئل میں اور اس لیے اس کے درمیان میں پوکٹ بنی ہوئی تھی یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم لوگ سپون کی مدد سے فلنگ ڈالیں گے اور یہ مکشر ڈالی جائیں گے اور ہماری پوکٹس رڈی ہوتی جائیں گی اب ان کو پھر آپ لوگوں نے اچھے سے گارنش کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو سرف کرنا ہے گارنشنگ زبردست ہونی چاہیے ظاہر ہے لک بھی تو یار میٹر کرتی ہے لک بھی زبردست ہونی چاہیے بہت ہی نیو چیز ہے بہت ہی یونیک چیز ہے آپ لوگوں نے مست ٹرائے کرنی ہے اوکے آئے حرم کیا کری ہو یار یہ دیکھیں جی سارے آپ نے اسی بریٹ کو فل کر لینا ہے اور یوں رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے ٹرائے آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ دیکھیں کہ سارے فلنگ ہو گئی ہے دن اب میں اس کو گارنش کیا ہے مائنیز اور کیچپ کو مکس کیا اس کے اوپر میں نے بریک بریک سا ایسے اس کی لیئرز ڈال کے تو اس کو اچھے سے گارنش کے لیے تھوڑا سا دھنیا ڈال لی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور پھر مجھے آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے جو میرے چینل پر نہیں ہوئے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور پھر ملوں گی میں آپ کو اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ